اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر دو سو چوراسی سے شروع کر رہے ہیں توجہ کیجئے انعیشت رضی اللہ تعالی عنہ قولت شکن ناسو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحوط المطری حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ریویت ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر بارش نہ ہونے کی شکایت کی فآمر بی ممبر فوزع لہو فی المسلح حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا فرمایا عید نماز والی جگہ پر وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ لوگوں کو ایک دن متین کر کے بتایا کہ اس دن سب لوگ وہاں آ جائیں قَالَتْ عَائِشَةُ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَخَارَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هِنَ بَدَا حَاجِ وَشَّمْسِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جب آفتاب تلو ہو گیا فَقَعَدَ عَلَى الْمِمْبَرِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے فَقَبَّرَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی وَحَمِدَ اللَّهُ وَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَحَمْدَ بِعَانَ کی ثم مقالہ پھر فرمایا اِنَّكُمْ شَقَوْتُمْ بِشَقْتُمْ شِقْوَٰ کرتے ہو جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتَخَا رَلْمَتَرِ عَنْ اِبْانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی حاجات میں تم اس سے دعا کرو اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ قبول فرمائے گا یہ ہو گیا ہے نا پیچھے کے پھر فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے علاقے میں وقت پر بارش نہ ہونے اور سوکھا پڑ جانے کی شکایت کی ہے جی اب آگے دیکھئے وَقَدَ عَمَرَ اللَّهُ عَلَىٰ تَعَلَىٰ نے حکم کیا ہے ان تدعوہو کہ اس کو پکارو وَوَعَدَكُم اور اس نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ انیس تجیب لکم کہ وہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا ثم مقالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں دونوں جہانوں کے رب کے لئے ہیں الرحمن الرحیم جو رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو غنی ہے ہم سب تیرے محتاج ہیں ونہن الفقراء ہم فقیر ہیں انزل علین الغیثہ ہم پر بارش نازل فرما اور بارش تو بھیجے اس کو ہمارے لئے تقویت کا ذریعہ بنا اور ایک مدت تک کیفیت کا وسیلہ بنا کیفیت کا وسیلہ بنا سم رفع یدیہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند فرمائے فلم یترو کی رفع اور اتنے بلند فرمائے کہ حتی بدا بیاز و ابتہی یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی سم حوالا الناسی ظہرہو پھر پوچھتے لوگوں کی طرف کر لی وقلباؤ حوالا ریداہو اور اپنی ریدا کا اقلاب کیا اور اپنی چادر کو پلٹا وہوا رافع یدیہی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں دعا میں یعنی سم اقبل آلناسی پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ونازالا فصلہ رکعاتائنی اور ممبر سے نیچے آ کر دو رکعات نماز پڑھائی فانشاء اللہ صحابتن اللہ تعالی کے حکم سے بدلی اٹھی فرعدت وبارکت سمہ امطرت جس میں گرج اور چمک بھی تھی پھر وہ اللہ کے حکم سے برسی فلم یاتی مسجدہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنی مسجد کو بھی نہ پہنچے حتی سالتی سبولو یہاں تک کہ راستے اور نالے بہنے لگے فلمر آسرعاتہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جلدی دیکھی الالکنی زہی کا الالکنی بارش سے چھپانے کی طرف یا سائبان کی طرف پناہ لینے کے لئے سائبان کی طرف الالکنی سائبان کی طرف پناہ لینے کے لئے زہی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے حتی بدت نواجز ہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو ان اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی علا کل شئین قدیر ہر چیز پر قادر ہیں و انی عبداللہ و رسول اور بے شک میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ان عبداللہ بن زیدن قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ناسی بن ناسی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استثقاء کے لئے بن ناسی علیہ مسلح عبداللہ نکلے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف یستث کی کہ وہ نماز استثقاء پڑھیں فصل اللہ بھی رکھتے نماز پڑھائی جہر رفیہ ما بال کرا آتی دونوں رکھتوں میں جہر کے ساتھ کرا کی وستقبل القبل اور قبل روح ہوئے یعنی قبل کی طرف روح کیا یدعو اور دعا فرمائی ورف یدائی اپنے اور اپنی چادر کو پلٹ کر اڑا ہینا استقبل القبل تھا جس وقت آپ نے قبل کی طرف اپنا روح کیا عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نکلے یعنی فلسطسکہ نماز استسکہ کے لئے متبذلن متبذ ہاں متوازعن متخشین متضرعن متبذلن یہ ہے متبذلن بہت کم حیثیت لباس پہنے ہوئے تھے متوازعن آجزی کا انداز تھا متخشین اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہوئے متضرعن بہت ہی زیادہ آجزی والا طریقہ تھا مطلب یہ ہے عزیز طلابہ کہ عمومی اور اجتماعی مسئیبت کے دفعہ کے لئے کہ اس کو دور کرنے کے لئے اجتماعی نماز صلات الاستسقابی پڑھی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں چند باتوں کا خیال کی جائیں کہ جنگل یا بستی سے باہر کسی کھلی جگہ پر نماز ادا کی جائے جمعہ یا ایدین کی طرح نہانے دھونے اور اچھے کپڑوں کا احتمام نہ کیا جائے دعا بہت آہو زاری کے ساتھ کی جائے آسمان کی طرف ہاتھ زیادہ اونچے اٹھائے جائیں تحویل ریدہ اے اللہ جس طرح میں نے اس چادر کو الٹ دیا اسی طرح بارش نازل فرما کر صورتحال پلٹ دے تو عزیز طلبہ تین دفعہ نماز استثقہ پڑھنے سے اور تین دفعہ یا ایک دفعہ لیکن نماز استثقہ پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں موت کو یاد رکھو اور یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ میرا مونڈا پکڑا فقالا اور فرمایا دنیا میں اس طرح رہ جیسے تو پردیسی ہے اور رہ چلتا مسافر ہے وقانا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور تندرستی کی حالت میں بیماری کے لیے ومن حیاتی کا لیموت کا اور زندگی میں موت کے لیے کچھ کمائی کر لے اللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ المدی